بیٹی بنایا گھارج قدم رکھیا اور رسولِ خدا ایک جملہ آکھیا رسولِ خدا فرمایا بطول روز آ دیو نا میری بہن کوئی نہیں توڑی بہن آگئی علی و بطول آکھیا تو ساڑی بہنیں حسن تے حسین آکھیا تو ساڑی ماں ہیں محمد آکھیا تو میری دھییں این جو گھر بار وسیعہ کیوں کہ گل لئی نیت دی اس بوہے تے نیت وک دیئے حیثیت نہیں وک دی وہ جناب سلمان تے کہ من دے سوال کی تا داڑی نال بہاری دینے سعیدان دے بوہے تے بڑا نوکر بڑے آدھیں پتہ ہے بوہے تا رنگ کی ہے سلمان آدھیں تیری اکل دے پردن من جو رنگ پہ پچھنا ہے میرا کم داڑی نال بہاری دینے میں کدے دروازہ ویکھی ہوئے تا میں نے پتا ہوئے جنہوں مل لئیے پھرو دی منیے محمد آلے محمد برانتا سلام اللہ امار جنہوں مل لئیے پھرو دی کے بلا منی ہے سوچنا نہیں چاہی دا آلے محمد دے در بار انہوں صرف اور صرف مننا چاہیے کیونکہ یہ بندے دی سمجھے چاہ نہیں سکتے جی آلے محمد بندے دی سمجھے چاہ جان پھر آلے محمد آلے محمد نہیں راندے کیونکہ بھائی دا حکم ہے یہ حاضری واجب نہیں ہو جب ایک وکری جی بات شروع کرنا چاہنا بندے آدھیں شیعہ انہوں چوکھا پتہ ہے آلے محمد نو مننہ دا اسی وی مننے لفظ وی سمجھتے شیعہ انہوں چوکھا پتہ ہے اسی وی مننے میں ادا یار تیری ساڑے لڑائی کوئی نہیں ساڑکہ میں امام حسین دی نوکری اسی سچیاں نو مننے تین تیرے پیر سلامت سانو ساڑے امیر سلامت لڑائی جھگڑا ہے کوئی نہیں ایک بات اور میری یاد رکھے جی ذکر اچھ بے کہ کوشش کرے کرو اتنا بولو نال اللہ مومن ما شہر اچھ گوا بن جاوے اور اسی باتیں ہے مجلس اچھ بے کہ سر نہیں حلانا چاہی دا سر حلد ہے بیمار بندے دا زبان حلدی ہے کیونکہ سچیاں نو منے ہیں اور در کیوں بولے جے دیوارس کندہ ٹپڑ ہاتھ اچھیں اور ایک بات یاد رکھے جے انہوں نے منے ہیں جنہوں نے گل دھییاں بھیڑچ کر سکنے ہیں بات سمجھا گی جے اور جنہوں نے لوگ اتراز کر دینا علی محمد دے انہوں نے نوکران تھے انہوں نے چوکھا پتے انہوں نے مخاطبوں کے گل کرنا چھرو کریجے کے سیدھا ایک سلوات تو میرے حسین دی جاتے ہیں جلدی اٹھکا بندے ڈھیرو سلوات دی آواز نہیں آری کوشش کرو سارے سلوات پڑھو کیا تھا پڑھنے آ بتاؤ تجھے با وفا کون ہے 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 آبتا تجھے با وفا کون ہے جو سمجھتا ہے یہ مرتضی کون ہے آبتا تجھے با وفا کون ہے آبتا تجھے با وفا کون ہے جو سمجھتا ہے یہ مرتضی کون ہے تاریخ دیکھ پہلو بند کرنا چاہتا ہے یہ مرتضی کون ہے شافعی بی سی فکر میں مر گیا شافعی بی سی فکر میں مر گیا کہ جلی اور علی میں خدا کون ہے کہ جلی سیدہ آبی بی راضی ہو جے کہ جلی اور علی میں خدا کون ہے 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 خدا کون ہے با وفا کون ہے ایک بندہ بولے مہراضی ہیں بندہ ہواستے حاضر ہی نہیں امام حسین دی ڈیوٹی واسطے حاضرہ خدا کون ہے با وفا کون ہے شیر پہ پڑھ دا میری گلتے گوھر کرے جو میں پیادا میری سو چونے والیوں کا سلطان ہے میری سوٹ چونے والیوں کا سلطان ہے جو نسیریک سج تم یا زیدان ہے بابا اچھا جو نسیری کے سجد و میز دان ہے ناد جس کی علی وہ ندا کون ہے ناد جس کی علی وہ ندا کون ہے پوچھ ہجرت رب کی رضا کون ہے پوچھ ہجرت رب کی رضا کون ہے لا فتح کون ہے جیو چارے بولو بندے ٹو روپے سرکاریں میسم کو لائے بندے ٹو روپے سرکاریں میسم کو لائے انہاں کمیسم اللہ انہوں منہ نہ چھوڑ دے میسمہ دے کمینے دیا کھلا کے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا باقی بول پہ چار بندے رہے گے میرے دل لے وہ شامل کرنا دے پھر اگلا کسی دا پڑا کبلا اسا کیا کبینے دیا کھلا کے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا اسا کیا یہ جناک کار نامن سے جے سلینو توں مننے جے سلینو توں مننے او بھی جنگا لڑدا لڑدا تیجینا نو اسی پہ آنے یا تیو بھی تے نال ہی ہوندے یا نا جو دے لفظیں نال آیا میسم دے چہرے تے جلال آئی نا دے پاسے وے کہہ دے تو نو پتہ ہی کوئی نہیں عرش آزم کا ہے وہ سیفہ بنا عرش آزم کا ہے وہ سیفہ بنا خمپے جو مصطفی کا خلیفہ بنا خمپے جو مصطفی کا خلیفہ بنا بول ہارے جنگ میں پھر لڑا کون ہے بول ہارے جنگ میں پھر لڑا کون ہے لا فتہ کون ہے لا فتہ بول ہارے جنگ میں پھر لڑا کون ہے لا فتہ کون ہے لا فتہ بول ہارے جنگ میں پھر لڑا کون ہے لا فتہ کٹ دیتی گئی مصم پھر بھی کٹی زبان نال پہ دے علی حق علی حق وہ جنگے بندے لنگ دے نا سامنے ہو زبان کٹن تو پہلے اس کمینے ہے کیا مصم دی زبان اجے نہ کٹے کیونکہ علی دا فرمان ہے تیری زبان کٹی جائے گی زبان نہیں کٹنی نعوذ باللہ مرشد علی دا فرمان جھوٹا کرنا اسے گل کی تی لنگ دے بندے نمی سما کیا اوہے تین دسان تیرا پیو کون ہے ہائے ہائے تین دسان تیرا پیو کون ہے وہ بندے رک گئے اسے گئے جیدہ ہیں وہ دا دسان جیدہ نا تے مشہور ہے وہ دا دسان اوکلے کلے بندے اندسدہ گئے بندے ٹرپیس کو لائے اسے گیا جلدی کر وہ تیسارہ کو جی خراب کیا کر دئی اس تو پہلے تو تیرے تک پہنچے ہونے پانچ منٹ پہلے اسے گیا مڑ میں توڑے بادشاہ دا بھی دسنا ہے جو دکا اللہ اپنے دے پہنچے ہو سا گیا میرے تک پہنچے ہونے تو پہلے ہو دی زبان کٹو اے دی زبان کٹ دے ہو نہ دسکے زبان کٹین دی رہی تمیر سے مینہ دے پاسے ازتو عظمت کے جوالی بنے عظمت کے جوالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے نام ہے دربتہ ایک کیا کون ہے نام ہے دربتہ ایک کیا کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا جی ہو باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے کیوں سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانہ تو ڈٹو رہے قبول تے منظور فرماوے میرے بھائیاں دیئے ڈیوٹی امام حسین اپنی بارگت قبول فرماوے سیدہ بی بی تو ان کے صدقہ محتاج نہ کرے اٹھارہ جیٹ دس محرم کربلا دا میدان جمعہ دا روز حسین علی اسخرن چاہیا بعد سا علی سرنو لے کہ میدان اچھا ہے بڑے بڑے قصائد پڑے گئے امام حسین دا صدقہ جنہیں قصیدیں جو بہت زیادہ قصیدیں جنہیں پذیر آئی حاصل کیتی وہ قصیدہ جینہ سکھیا کربل جا کے وہ بڑے سارے ذاکرین پڑیا پھر ایک قصیدہ حسین جیت گئے پھر اس تو علاوہ ایک قصیدہ علی دی یالی بیٹی دا خطبہ قصیدے دا رنگج حسین دی چار سال دی بیٹی دا خطبہ وہ ایسے قصیدے بہن تے بھرادہ صدقہ جڑے کربلہ دے میدان دے حوالے نل میں پڑے وہ پھر اس رجوے چھے قصیدہ شروع کیتا جس نے بڑے سارے گولڈ میڈل امام حسین اطاع کی تے کربلہ دا میدان حسین علی اسغر نچا کے میدان آئے ایک گل علی اسغر بابے نل کی تھی باقی گل نو لکھ نل کی تھی پہلے بابے علی سنا وہاں پھر نو لکھ شروع کریجے کہ سیدھا بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر نو لاکھ کو دیکھ کے تنظر پوٹوں پہ تبس ملا ان سبی کے دلوں پہ تالے ہیں بابا یہ دو باغنے والے شہباز بھئی شہباز حسین در صدقہ بس دیروہ تجھے حیدری پھر وہ حیدری بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدان میں سگر آیا ہے نو لاکھ کو دیکھ کے تنظر ہاتھوں پہ تبس ملا تبلہ نواشیہ بلکل نہ بولے جدی بشتی شیعہ خصوصاً سیاد کو مجلس اچھ موجود ہے میری تائید کرے میں قرآن دا اور تاریخ دا ایک پر ایک پند پہ کرتا حسین دے پتر نو چلا لیا نو لاکھ دے پاسے وے کدے شجرے دھونڈ نو سادات کرت باسل جیتے جی مر جاؤ اسگر کا خود باسل بسنے رو بھائی بسنے رو ہاں تجھے بولو حیدری اچھا انہاں کیا لڈن آئیو نا لڈن تلوار کتھے تلوار میں منت کر کے بات پہ کر دا لفظ زمین تے نہ جاوے ٹک کر دا ٹیسٹ جاننا ہے نا تے بولنا بھی جان میں اگرز کیتی انہاں نو منے ہیں جنہ دیگل دھییاں بہنچ کر سکنے ہیں جنہ دا نالیا شرمندگی نہیں ہوں دی گاجبا جی کے بولے کر علی انہاں نے گئی انہاں کے لڈن آئیو تلوار کتھے لو تلوار دا جواب حسین دا پتر پیا دا شجرے دھو جیتے جی مر جاؤ اسگر کا خود باسل جیتے جی مر جاؤ اسگر کا خود باسل کیوں کر میں تے گی اٹھاؤں کب ممکن ہے سہ پاؤں کیوں کر میں تے شاباش کب ممکن ہے سہ پاؤں ایک بار اگر میں حس دوں میرے حسنے سے مر جاؤں میں تیری توجہ پہوے نانا جڑا جھولے کولا منگ دے گولے نا ہاتھ کول کے بولا ہے دری کیوں کر میں تے گی اٹھاؤں کب ممکن ہے سہ پاؤں کیوں کر میں تے گی اٹھاؤں کب ممکن ہے سہ پاؤں کیوں کر میں تے گی اٹھاؤں کب ممکن ہے سہپا ایک بار اگر میں ہس دوں میرے ہسنے سے مر جاؤ اوہ بداہر میں بڑا ہی چھوٹا ہوں مگر پھر بھی علی کا پوتا بداہر میں بڑا ہی چھوٹا بداہر میں بڑا ہی چھوٹا مگر پھر بھی علی کا پوتا دو بندے رہ کے دو جڑے میں پائیں دستے ہیں نا جی چار پائیں مندے سے لڑا رہے ہیں ترہ بول پہ دو رہ گئے وہ بھی دو شامل کر لیں اللہم سلام اہن پریشان ہو گئے نو لکھ ایک دوسرے نو پیادن ویکھو دور بول دے سن چھ مائے آواز ایتھے آ رہی ہے کوئی تو سمجھے جی دور بول دے سن چھ مائے آواز ایتھے آ رہی ہے اے راز کی یہ راز انہوں نے ایک مفتی قیمتی نہیں قیمتی حسین دنو کرے انہوں نے ایک مفتی سامنے آیا انہوں نے کیا پریشان نہ ہو وہ ایک نبی بھی بولے آ ایک نبی بھی بولے آ ایک نبی بھی بولے جیڑا جھولے کلو منگ دے ہو بولے جیڑا منگ کے نہیں بولے تو جان علی اسخر جانے باب الحوائی دیگر لے ایک نبی بھی بولے آ لفظ نبی آیا حسین دہ پتر پیادے ہر راز نے بھی رازوں ہے مجھ سے کھولنا سیکھا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا ہر راز نے بھی رازوں کو ہے مجھ سے کھولنا سیکھا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا باوضو کھڑا امام حسین دے میں برتے ہیں ایک جملہ کھڑا گا لفظ میار آ رہے جی میار اور لفظ میار ساری کائنات پڑے لیکن جو میں حسین دہ پتر ادا کیتا ہے نا جا کوئی نہیں کر سکتا میار سٹیٹس لیول میار لفظ میں پڑھ سائیں صحیح تھے میں توڑے مت ہی پڑھ سائیں حسین دہ پتر پیادے ہر راز نے بھی رازوں کو ہے مجھ سے کھولنا سیکھا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا میار بھی تو کوئی شہ ہے کب تم جیسوں سے لڑا ہوں آئے لفظ میں یار جوانیے مانو حیدری پچھلے بولو حیدری میار بھی تو کوئی شہ ہے کب تم جیسوں سے لڑا ہوں میار بھی تو کوئی شہ ہے اچھا ہوں نا کے گل اور سمجھاؤ یہ جو دور بول دا ہے پانی منگنا ہے حسین دہ پترہ کیا اچھا 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 تُس ہی سمجھ دے ہو پانی توڑے کولے نہیں سمجھے بھئی میں پھر دوران دی کوشی کر دوں اُنہا کیا پانی لینڈ آیا حسین دہ پترہ کیا پانی لینڈ تے نہیں آیا نکتہ کی آؤ نا باس اُنہا کیا وا بھئی وا نالے آ دے ہو بھئی پانی دے ہو حسین دہ پترہ کیا پانی منگ کے حجت تمام پہ کر دا کیونکہ امام دا حکم ہے پانی لینڈ نہیں آیا کیونکہ پانی توڑے کول نہیں باروہ بادشاہ میں انتوفیق دیں میں سمجھاوا اِن انتوفیق دیں یہ سمجھنے اُنہا کیا پانی ساڑے کول نہیں حسین دے پترہ کیا نہیں اُنہا کیا قبضہ ساڑہ ہے قیمت نے انصاف مگنا جیڑا بندہ علی نمنی اور پھر عدل نہ کرے تو جان علی جانے لفظے پانی اُنہا کیا پانی توڑے کول حسین دے پترہ کیا نہیں اُنہا کیا قبضہ ساڑہ ہے پھر بھی نہیں حسین دے پترہ کہنے نہیں انہاں کہنے نہیں پانی حسین دے پترہ کہنے نہیں پتا میں کونہ چاہوں تو اپنا بچے پینے پل میں جوانی کرد گریری خاک پر رگڑوں دو عالم پانی کرد شہباز بھئی شہباز بھئی شہباز صدقہ جامعہ پھر دھر آ رہے ہیں او دی وجہ اگلو دار ہے اساسا اگلو دار ہے اساسا اگلو دار ہے پیاسا حسین دے پتر کی میں ادا کی تھا حسین دے پتر پیادے چاہوں تو اپنا بچے پل میں پل میں جوانی کرد گریری خاک پر رگڑوں دو عالم پانی کرد گریری خاک پر رگڑوں دو عالم پانی کرد گریری خاک پر رگڑوں دو عالم پانی کرد میں ہوں توحید کے گھر کا یکتہ انمولہ ساسا میں ہوں توحید کے گھر کا خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہونٹوں کا پیاسا حسیندہ پتر پیاد ہے میں ہوں توحید کے گھر کا خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہونٹوں کا پیاسا خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہونٹوں کا پیاسا سمیں طاقت وہ آنکھ میں رکھتا ہوں موت کو بھی ہاں مار میں سکتا آئیو میں صد کے جاوہاں میں طاقت وہ آنکھ میں رکھتا ہوں کیونکہ میں ممیت الموت دا پوتا ہوں ممیت الموت دا مانا کی بلا میرے زیادہ تفصیل کرنے سے موت کو بھی مارنے والا اس سے کہتے ہیں ممیت الموت تجڑی دادے دی وراثت ہوئے ہوئے ہی پوتے کولم دی حسین دا پتر پیادے میں موت نو مار سکنا کیونکہ میں علی دا پوترہ ہوں بات سمجھا گی جی ایک قصیدہ پنجابی زبان دو قصیدے اور دو زبان دے پڑے پچھڑے پنجانوں چھو ہک رہ گیا وہ پنجابی دے شاید بول پہ وہ پھر کھدے پھر کھدے حاضر آئے پھر ایک پنجابی دا میری مرضی دا سونے مولا سلامت رکھے کچھ نشانیاں دا سین میں پندنا رمضان المبارک جشنہ دے دے آڑی اچنا وہ ایک جگہ تے پڑھ رہے ہیں ہم تے میں دل کیتا میں قصیدہ شروع کیتا یہ نا کہہ دی واہ بھائی واہ آکھیانوں تو شروع نہیں کیتا یہ شروع کر لے وہ میں کہاں یار دل کر دے یہ قصیدہ سامنے آگیا ان کیوں لوگا یہ پڑھ دے لے وہ شروع کی تو امام حسیند صدقہ ماتمیہ وسعول ہی بڑھا کی وہ پھر جیسے مجلس تے حاضر ہیں ہم آتمیاں کھا پڑھو کسیدہ جو میں نشانیاں دا سریاں بندہ لپ جانے باہمیں باہر لپ جائے باہمیں چوکچ لپ جائے باہمیں گلی چلپ جائے باہمیں سٹاپ تے لپ جائے باہمیں فیصلہ بات سٹی چلے جو پینسرے چلے جو اٹھتے لپ جائے بندہ کتنا کتے لپ جانے نشانیاں میں دا سریا اوہ بے حیاء ہے ہے دردہ شان کتاوے ماتم تے فتوے لاوے جڑا حق زہراتہ کھاوے یرا نیمن دا انسان ہے اے سرولدہ فرمہ اے بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں صدقے وستے رو جیو بذر کو حیدری پھر بولو حیدری دو میں باپے مڑ مڑ سمدے پہن میں پھر نعرہ لواما تُسی بھی جاگو حیدری اے بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں بے حیدر ہاں دو نشانیاں میں کبلا درسن لگا ہو نا باس دو نشانیاں بے حیدر ہیاں اور بڑی یہ منفرج ہیاں گلتے گور کر میں پیدا بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں جینا ساتھ نبیدہ چھوڑے جینا ساتھ نبیدہ چھوڑے منکر نال سنگت جوڑے مو پجدن پاک تو مورے اے بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں اے بے حیدر ہاں سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانہ میرے بھائیاں دی ڈیوٹی قبول فرماوے دس محرم ہیں اٹھارہ جیٹھے ایدھ نسبت ہے دس محرم نال کیونکہ اس دن اچھ بطول دا باغ اجڑے ہے کچھ قسمت آسی یار سن روکنہ لہا کوئی نہیں ذکر کرا رہے ہیں جوانی منے ذکر کرا رہے ہیں ہاں مجلس ہو رہی ہے فضیل شروع ہوندے تھے تو سی نارے لندے ہو دکھاں دی بات ہم دیئے کوئی ہائے کر دے کسی دی اکھ واس پوندیئے کوئی سوچ اس بے وین دے اکی رمضان میں ایک وین شروع کیتا ایک کاشف اکی رمضان ایک وین شروع کیتا وہ بین تے پھرا دا صدقہ مور لگ گئی اس وین تے وہ ہر مجلس سے پھر واجب ہو گیا وین پڑھنا دل لیتے بھی وین پڑھنا دس رمضان المبارک ایک جملہ میں ادھا آمین اکھیا جائے میرا اللہ دھی ہوئے تشالہ ایک پتر ہی ہوئے آکو آمین پتہ کیوں اکھیا ہے جس بہن دا بھیرا نہ ہوئے لوگ انہو گھر جا کے مار دن نے کسی بندہائی کیتی کسی نہیں کیتی جس بہن دا بزرگو بھیرا نہ ہوئے لوگ انہو ویڈچ جا کے مار دن اس واسطے کلی بہن نہیں جی سکتی بہن ہوئے تشالہ بھیرا ضرور ہوئے دس رمضان المبارک سیدہ خدیجہ تلقبرا نبی رون دے ویڈچائے این سیند خدیجہ کل بہ کے جملہ سمجھو وین پڑھئی ہے سیند خدیجہ کل بہ کے نبی فرمایا خدیجہ میں تیرے ممنونہ میں تیرے مشکورہ اپنی ہر چیز لٹائی ہے دین اللہ دا بچائی ہے پرچار کی تا ہی وحدہ نیت دا میں محمد تیرے تے بڑا راضی ہے ساری زندگی میرے ویڈچ گزاری ہے ایک جملہ آکھیں زاکرین تیرے ڈر تو نہیں پڑھ دے میں جملہ آکھن لگا نبی رو کیا کہ میرے ویڈچ رہ کے درختان دے پتے کھا کے گزارا کی تا ہی اوف نہیں کی تھی شاہباز بھئی ہان جوا سے جنہیں ہائے کرنی چاہا درختان دے پتے کھا کے گزارا کی تا ہی اوف نہیں کی تھی لیکن خدیجہ میری ایک حسرت ہے ہتھ بن لے سینڈ سینڈ فرمایا کیڑی حسرت رو کے نبی فرمایا میرا دل لائی تو کچھ منگیں میں عطا کرا پھر دہر آ رہے ہیں تاکہ سارے شامل ہو نبی فرمایا میرا دل لائی تو کچھ منگیں میں عطا کرا اتنی دیر اچ میں آدھ ہی رہی ہوں میں آدھ ہا رہی ہوں کچھ منگتے ہیں کچھ نہیں منگیا سینڈ فرمایا کیے منگا توڑے ویڈے چاہیے ہیں دوزہ اپنی نوکریج میں ان قبول کیتا ہے اس تو کے کی منگا نبی اندہ سلطان میرا شہر ہے اس تو کے کی منگا بطول جیسی بیٹی اللہ عطا کی تھی اس تو کے کی منگا نبی فرمایا پھر بھی میں محمد دی حسرت ہے تو کچھ منگیں میں تن دے ہوں ترہی واری نبی آکھیا کچھ منگ میں نہیں پتا مجلس اچھ کتنے شیعہ کتنے سننی کم از کم ہائے چکرین جی دے گھارے چولا دے خصوصا جی کو سننی بیٹھے تے سدر تے ہائے چکرے شیعہ دیمرضی کچھ ہی میں رووے جی دو آکھیا نہ میرا دل لے کچھ منگ تے کم دے ہاتھ چھوڑ گے بزرگو رو کے پیا دیئے منگ ویندہ ہے تا منگ دینا جے ہمارا حضور تہووے میری دی زہرانہ رووے شاہباز بھئی شاہباز اللہ وین کبول کرے خوشی کرو سارے شاملوو روندی بیٹھے تے رو کے پیا دیئے جے تسی پیا دیو منگ ویندہ ہے تا منگ دینا جے ہمارا حضور تہووے میری دی زہرانہ رووے آئے منگ ویندہ ہے تا منگ دینا جے ہمارا حضور تہووے دعا مانگو شاہباز بھئی شاہباز بھئی شاہباز تیمانہ مرے روندی بھئی شاہباز جے ہمارا حضور تہووے جے ہمارا حضور تہووے میری دی زہرانہ رووے جے گارے چولا دے بندہ ہائے ضرور کرے میں محمد دیدہ دوپے پڑھتا میری دیزہ دوپے پڑھتا میری دیزہ دوپے پڑھتا اچھا اچھا سنتے ہو ہاں جند سامنے آپ تو کھڑے دا نہ ہو در پار کھڑو شاہباز 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 ماتم قبول ہوئے جملہ ماما سمجھ سینہ روندہ نبی تیروں کے فرمین خدیجہ وعدہ ہویا میرے جیندیاں نارو سی جیمندہ نام آیا دی مولا پچھ دیا توڑے بعد میری دھی دی حالت نبی فرمایا میری انگلی دے ترمیان وے گا او جوالو سیدہ خدیجہ جٹھے میری اماما مہنہ نبی دی زوجہ تڑھ پیئے نبی فرمین خدیجہ روندی کیوں ہے آدھی مولا کوئی منظر لٹھائی نبی فرمین کیڑا منظر ہے آدھی مولا کوئی دربار ہے راش لگا ہویا ہے تو کوئی بی 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 آدھی چاچا سلمان نمتہ کا پئی کوئی بی بی حق لاندے چاچا سلمان ماتم کرنا اچھا اچھا ہن سندھا دھتے ٹکڑے جا دھتے پئی بے پئی آپ جڑے دی انجل لگ دا ہے جی میں زخمی پاسے کونزر جنہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے اللہ وین قبول کرے محنت قبول ہوئے میرے بہنیاں دی اللہ ہائے قبول فرماوے رو کے ماں پہ یادی ہے انجل لگ اس پتران دی خیر لک لک ور یادا رو کے پئی انجل لگ دا ہے جی میں لکھے میئے پاسے کونزر جنہ پوے میری دی زہرہ نہ روے بچے ہی روندے بیٹھے میرا دل میں شامل کل کچھ ہور کر جاواں ایک وین ہور کراں نبی فرمایا خدیجہ ہور یہ دون لٹے تے موت ماں تم کی تے نبی فرمین اپنے دکھ بول گئے نہیں موت ماں تم کیوں کر دی ہے آدھیے مولا منظر عجیبے ایک سوال میں کر دیا نبی فرمایا جٹھا کیا ہی رو کے پیاد یہ کیا جساوا ایک کون ہزار مدہ سے میں جرہاتا ہے تُو بھول گئی ایک کون اللہ یہ جرہائی نہیں کر سکتا جی کرا جی کرا اتنی ہائے قریبان مراضی ہو جائے رو کے پیادی ہکے گلدہ جواب دے ایک کون ہزار مدہ سے میں کون جرہاتا ہے تُو بھل گئی ایک کون ہزار مدہ سے میں ایک گل مکی کون بندہ رنے کسے بندے ہائے کیتی کوئی سوچ وین پڑا جستے علی دی 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 مہرے دل لے وین پڑ جام عزت سید دی قسم گل مکی جا رون دے یا علی ویڑے چاہے علی دیا اکھا نہیں ساون دے بدل سائن کڑالی میں وین فرمایا خدیجہ کیوں رون دی سین فرمایا دی دے دکھان تو سیکھ کیوں رون دے ہو فرمایا میں اپنی دی دکھان سین خدیجہ فرمایا تو دی دے دکھان موت ماتم کر کے علی پیاد تی دی دی آزاد تا میری دی گل میں چرا سیاں ہر بندہ ماتم کر ہر بندہ پرسا دیو اچھا اکو بیڑ سڑے دد باگی سڑے اوندیا بہن بے بسیاں ایس مڈائ پیو دے شہار تی او شام نو انج کے سو وے میری دی دہ را بی بی اد اٹھی بے گ او میری دی باد رج ملنے فرمایا میری جنگ نانچ ملنے عادری چادر دیو میرا سو دیدی محمد والے محمد بلانت سالوات 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 سید امران حضر کاظمی صاحب آف بورے والا ہن تھوار سامنے خطیب آل محمد ہن تھوار سامنے خطیب آل محمد علماء عون عباس شرازی صاحب اور فیصل آباد خطاق فرمان محمد وآل محمد بلانت سالوات سالوات سالوات